سکرین پر نظر آنے والے اس ٹیبل کو غور سے دیکھیں کیونکہ جب آپ اس ٹیبل میں موجود اللہ کے ان ناموں کا راز جانیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس چیز کو جس کے برابر کہا ان الفاظ کو بھی اتنی ہی دفعہ دہرایا اور جس کو جس سے کم کہا اسی نسبت سے ان الفاظ کو بھی قرآن مجید میں استعمال کیا گیا اس دعوے کی بنیاد نہ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی قرآن مجید میں موجود ہیں اور نہ ہی کسی حدیث یا صحابہ کے اقوال میں پائی جاتی ہیں بلکہ حال ہی میں جب کچھ مسلم سکولرز نے اس جانب توجہ دی اور تحقیق فرمائی تو ان کو حیرت انگیز نتائج کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے سامنے قرآن مجید کا ایک اور موجزانہ پہلو نکرکر سامنے آ گیا کہ جس کی مثال دنیا کی کسی دوسری کتاب میں ملنا نہ ممکن ہے یہ بات بلا شک و شبہ کہی جا سکتی ہے کہ کوئی اگر کمپیوٹر کی مدد سے بھی ایسا لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا مثلا قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم سے دی گئی جیسے کہ ذکر ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کیسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا معنی کے لحاظ سے یہ بات بلکل واضح ہے لیکن اگر آپ قرآن مجید میں عیسیٰ کا لفظ تلاش کریں تو وہ پچیس مرتبہ دہرایا گیا ہے اور اسی طرح آدم کا نام بھی پچیس دفعہ ہی قرآن میں موجود ہے یعنی معنی کے ساتھ ساتھ دونوں پیغمبروں کے ناموں کو بھی یک ساتھ طور پر درچ کیا گیا اسی طرح سورہ الاراف میں اللہ کا ارشاد ہے اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے مگر وہ تو پستی کی طرف جھگ گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا ایسے شخص کی مثال کتے گیسی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی حامتہ ہے اور نہ کرے تو بھی حامتہ ہے یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یہ کلمہ یعنی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں قرآن مجید میں پانچ دفعہ آیا ہے جبکہ کلب یعنی کتے کا نام بھی پورے قرآن میں پانچ دفعہ ہی دہرایا گیا اسی طرح سور فاطر میں فرمایا کہ اندیرہ اور روشنی ایک جیسے نہیں اب اندیرے کو عربی میں ظلمت کہتے ہیں اور قرآن میں یہ لفظ تئیس مرتبہ دہرایا گیا جبکہ لفظ روشنی یعنی نور کو چوبیس مرتبہ دہرایا گیا قرآن میں ایسے لاتاد موجزات ہیں جن کا تعلق نمبر سے ہیں ایسے ہی قرآن میں ایک دلچسپ پہلو کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے جس میں ایسے حیران کن راز موجود ہیں جو آپ کو مزید حیران کر دیں گے یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ کائنات میں ہر چیز کا اپنا ایک خاص نمبر ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور اللہ نے تمام کاموں کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے ویڈیو کے آعاز میں ہم نے یہ ٹیبل آپ کو دکھایا تھا جو ابھی بھی آپ کی سکرین پر ہے اللہ کے 99 نام ہے یعنی نمبر نو اور ایک اور نو جو ملا کر لکھنے پر 99 بنتے ہیں نو کا یہ نمبر نمبر 19 میں بھی آتا ہے اور نمبر 19 کی قرآن میں کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں ہم ایک تفصیلی ویڈیو پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں جس کا لنک آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن اور انڈ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں اس بات کو جاری رکھتے ہوئے قرآن کی اس آیت پر غور کریں جس میں اللہ کا ارشاد ہے وہ معبود برحق ہے کہ اس کی سوا کوئی معبود نہیں اس کے سب نام اچھے ہیں اللہ کے 99 نام ہے جن کے بارے میں ہمیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں اور جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا چٹی ہجری میں الجزائر سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان فلسفی اور عالم احمد بن علی البونی نے سب سے پہلے اللہ کے ان 99 ناموں کو ایک سکوئر ٹیبل میں ترتیب کیا اور اس ٹیبل کے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شامل کر کے اس ٹیبل کو ایسے انداز میں مکمل کر لیا کہ آج کے سوپر فاسٹ کمپیوٹر بھی شاید ایسا نہ کر پائے امام احمد البونی نے اللہ کے 99 کو دس پائے دس کے اس ٹیبل میں اس ترتیب سے رکھا کہ جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سب سے پہلے موجزہ یہ نظر آئے گا کہ ہر نام جو کئی حروف سے مل کر بنا ہے اور ہر حرف کا ایک نمبر ہوتا ہے جسے ابجد نمبر کہا جاتا ہے یعنی عربی حروف جن کی تعداد 29 ہیں ہر ایک حرف کا اپنا نمبر ہے اور ان نمبر کے حساب سے اللہ کے ان مبارک ناموں کے نمبر اس انداز سے بنتے ہیں کہ اگر اس کے کسی بھی کالم میں موجود ناموں کے نمبر کو جمع کریں یا کسی بھی رو میں موجود ناموں کے نمبر کو جمع کریں تو ان کا ٹوٹل ہمیشہ 3394 ہی آئے گا اب اگر اس ٹوٹل میں موجود ہر ایک عدد کو ہم ایک دوسرے میں جمع کریں یعنی تین جمع تین جو چھے بنتا ہے چھے جمع نو پندرہ بنتا ہے اور پندرہ جمع چار انیس بنتا ہے جس نمبر کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا جسے مزید سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اس ٹیبل پر مزید غور کرنے پر ہمیں کعبہ کے چاروں کونوں اور اس ٹیبل میں موجود ناموں کے درمیان ایک زبردست موجزہ سامنے آتا ہے سیرت نبوی میں اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے کہ جب ایک دفعہ کعبہ کی مرمت کی گئی اور حجر اسود رکھنے کی بات پر وہاں موجود سرداروں میں اختلاف سامنے آیا تو تمام سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل جو بھی پہلے یہاں آیا تو وہی حجر اسود رکھے گا اور پھر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سرداروں کے ساتھ مل کر حجر اسود وہاں رکھا یہی حجر اسود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو ظاہر کرتا ہے جو اس ٹیبل کے بائے طرف کے بالکل آخر میں ہے اور کعبہ میں بھی حجر اسود کا رخ اسی کونے پر ہے جہاں نام محمد اس ٹیبل میں ہے کعبہ کے باقی کونوں کو جب ہم سمجھیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حجر اسود کو اس خاص کونے میں ہی کیوں نصب کیا گیا جیسے کہ کعبہ کا وہ کونہ جو اس ٹیبل میں الغفار کے نام سے ظاہر ہے یہ کعبہ کا یمینی کونہ ہے جہاں حج کے دوران حاجی قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں جس میں اللہ کا فرمان ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا یہ دعا اللہ کے اس نام یعنی الغفار جس کا مطلب ہے معاف کرنے پالا اس نام کے ساتھ آتی ہے مزید دلچسپی کی بات یہ ہے کہ کعبہ کے باقی دو کونوں میں کوئی دعا نہیں پڑھی جاتی جو اس ٹیبل میں اللہ اور القادر ناموں کو ظاہر کرتے ہیں اللہ تمام ناموں میں سب سے بہتری نام ہے اور یہ باقی تمام ناموں پر غالب ہیں جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے اور اللہ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے اب یہاں اللہ خود کو مخاطب کر رہا ہے اور انسان کو وان کر رہا ہے اس لئے یہاں کسی بھی دعا کو نہیں پڑا جاتا اسی طرح اس ٹیبل کے آخری کونے یعنی کعبہ کے آخری کارنن میں نام قادر موجود ہیں یعنی قدرت والا اور یہاں بھی دعا نہ پڑھنے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہاں اس عظیم طاقت کی خصوصیت پر زور دیا گیا جس سے بڑھ کر کوئی نہیں اور وہی سب سے عظیم اور سب سے طاقتور ہیں امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی آراز سے ضرور آگاہ کریں اور ایک بار درود شریف پڑھنا مت بولیے گا ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں